تو ہی دو رسالت سانا را دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ اللہ علیہ وسلم نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلی کا و اصحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی ملزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کبرکول ایما کنی خاتمہ اگر داوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برانوہو وعظمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامیِ بے کسا قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت روز السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں انتیس میں فہمِ دین کورس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کے فضل و کرم سے اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت سے یہ کورس مسلسل جاری ہے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کی طرف سے مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور کے عزر السیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرٹ سینٹر سے مسلسل اس کو نشر کیا جاتا ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے افکارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کورس کا ایک لیکچر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھبیس اپریل کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر ساتھ ستمبر کی طرح ختمِ نبوت کے حوالہ سے ایک خصوصی نسبت رکھتا ہے چھبیس اپریل کو یومِ امتناءِ قادیانیت ایکٹ کے لحاظ سے یاد کیا جاتا ہے قادیانیت کے خلاف خصوصی طور پر آئین میں جو شکے منظور ہوئیں تو اسی بنیاد پر آج ایک طرف تو یہ ہمارا فامِ دین کورس کا ایک سبق ہے اور دوسری طرف یومِ امتناءِ قادیانیت ایکٹ کے لحاظ سے ہم اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عقیدہِ ختمِ نبوت امتِ مسلمہ کا نہایت ہی اہم عقیدہ ہے سارے دین کا مدار اس عقیدے پر موجود ہے سارے دین کی حفاظت اس عقیدے کی وجہ سے ہے اور اس عقیدے کے خلاف سازشیں ہما وقتوں کی جا رہی ہیں اور پھر ان سازشوں کا جواب بھی امتِ مسلمہ پر دینا ضروری ہے تاکہ یہ عقیدہ ہمیشہ محفوظ رہے الحم سے لے کر ونناس تک پورا قرآنِ مجید عقیدہِ ختمِ نبوت کا بیان ہے ہزارہ آحادیث عقیدہِ ختمِ نبوت کے بارے میں ہیں عقیدہِ ختمِ نبوت کے بہت سے مزامین ہیں بہت سے جہتے ہیں اور اس عقیدے کو سمجھنے کے لحاظ سے بہت سے مباحث ہیں ہم آل سنت و جماعت اللہ کے فضل اور توفیق سے تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت سی ضروری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اس میں عقیدہِ ختمِ نبوت کی حفاظت پر امتِ مسلمہ نے جو کردار ادا کیا ہے چودہ صدیوں میں اور پھر بالخصوص برے صغیر پاکوہند میں اور اس کے بعد پاکستان کے بن جانے کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ بھی اسی موضوع کا حصہ ہے اور ضروری ہے کہ نسلِ نو اس لحاظ سے بھی اس عقیدے کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے جد و جہد کی ان کو جانے اور ان کے نقشے قدم پہ چلے ساتھ ہی ختمِ نبوت کانفرنسوں کے اندر مرزا قادیانی ملعون کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور اس کے کفریات مغلزات بکواسات جو ہیں ان کا کچھ تذکرہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اس ملعون کے فتنے سے بچ کے رہیں اور جانے کہ وہ کس قدر ملعون تھا اور ساتھ ہی تیسرے نمبر پر جو قادیانیوں کی اسلام کے خلاف سازشیں ہیں جو مسلسل ہیں ان کے صد باب کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن سب سے جو زیادہ اہم چیز ہے جو بیان کی جانی چاہیے اور اس کی کمی ہے وہ خود ختم نبوت کا مضمون ہے ہر کانفرنس میں ہر جلسے میں جہاں دیگر وہ چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ بیان کی جاتی ہیں اصل جو ختم نبوت کا مضمون ہے یہ ضرور بیان کیا جانا چاہیے اور اس کی جو علمی بحثیں ہیں آسان طریقے سے عوام تک ضرور پہنچانی چاہیے میں نے گزشتہ سال بھی جو سات ستمبر کو ہماری یہاں مرکز میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی اس میں بھی اس چیز کو کافی اجاگر کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی جو اہم علمی فکری بحثیں ہیں وہ ان کانفرنسوں کا ضرور مضمون ہونا چاہیے اور ان کے لیے لوگوں کے اندر ایک گہرہ شعور جو ہے وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پتا چلے کہ صرف مرزا ملون کا ہی رد نہ ہو جو جو بھی عقیدہ ختم نبوت سے دشمنی کر رہا ہے اور جہاں جہاں سے بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشی ہو رہی ہیں جس جس طرف سے بھی عقیدہ ختم نبوت کو معاذ اللہ ڈیمج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سب اسلام دشمن قوتوں کا رد ہو اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس سلسلہ کے جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے اور اصول کی تبلیغ سے پھر ہر دشمن ختم نبوت کا رد خود بخود ہو جاتا ہے قرآن مجید برہن رشید میں رب زلجلال نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ اور آپ نبیوں میں سے سب سے آخری ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور رب زلجلال کو ہر شئے کا علم ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ماضی میں آیاتِ ختم نبوت احادیثِ ختم نبوت اور اسی طرح ہی آیتِ ختم نبوت کی اثرار و رموز اور دیگر درجنوں موضوعات ختم نبوت کے لحاظ سے بیان کیے ہیں جن میں سے بہت سے موضوعات جو ہیں وہ چھپے ہوئے بھی ہیں آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے افکارِ ختم نبوت افکارِ ختم نبوت کے لحاظ سے بحر الکلام سے اور شفاہ شریف سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں اور جو نہایت اہم سبق ہے اس سلسلے کا اسے اجاگر کرنا چاہتا ہوں بحر الکلام یہ امام ابو المعین میمون بن محمد نصفی آپ کی کتاب ہے جو پانچ سو آٹھ ہجری میں آپ کا وصال ہے بحر الکلام یہ سب علمِ کلام کا سمندر ہے یعنی عقائد کے بارے میں کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے اس سلسلہ میں بحر الکلام کے اندر جو مباحث ہیں اس میں نبی اکرم نورِ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لحاظ سے بھی ایک فصل موجود ہے باقی دیگر بھی نبوت و رسالت کی عقائد کے لحاظ سے ذکر ہے یہ فصل ہے دو سو پینتیس سفے پہ فصلن فی اثبات ختم نبوات و رسالات بسیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ربِ ذوالجلال نے نبوات اور رسالات کو ختم کیا اس کے اس بات میں یہ فصل ہے اس کے آغاز میں مصنف نے اس زمانے میں عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر اہل سنت و جماعت کا جو دوسرے لوگوں سے فرق ہے اس کو بیان کیا اہل سنت و جماعت کا دیگر کئی فرقوں سے عقیدہ ختم نبوت میں بھی اختلاف ہے اس اختلاف کو جو اس وقت تک جتنا ہو چکا تھا امام نصفی نے بیان کیا اور بیان کرتے ہوئے آغاز اس میں کیا وَسِنْفُمْ مِنْهُمْ قَالُوا کہ روافظ کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں بِأَنَّ اور آخری نبی ہیں اور آپ سے نہ زمان خالی ہے نہ زمین خالی ہے لیکن روافظ کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ تو چلے گئے دنیا سے اس کے بعد اور ہستیوں کی شکل میں زمین نبی سے خالی نہیں ہوتی معاذ اللہ وہ کہتے ہیں وَنَّبُوَةُ سَارَتْ مِیرَاسًا لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُ وَأَوْلَادِهِ یہ امام نصفی نے اس کتاب کی اس سبق میں یہ لکھا آپ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ تَعْلَا عَنْهُ اور آپ کی اولاد کی میرَاس ہے وَيُفْرَدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَعْتُ عَلِيٍ اور مسلمانوں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تَعْلَا عَنْهُ کی تَعْتْ جو ہے وہ فرض ہے وَكُلُّ مَنْ لَا يَرَا تَعْتَهُ فَرِيزَتًا يُكَفَّرُ اَوْ يَكْفُرُ کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تَعْلَا عَنْهُ کی بحثیت ایک نبی کے اطاعت نہیں مانتا بحثیت ایک نبی کے ان کی اطاعت یا ان کی اولاد میں جو عائمہ ان کی اطاعت نہیں کرتا اسے کافر قرار دیا جائے گا معاذ اللہ وَقَالَ أَهْلُ السُنَّتِ وَالْجَمَعَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ڈیفرنس بیان کرتے ہیں کہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے جبکہ اہلِ سُنَّت وَاجَمَعَات کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلْهُ تَعَالَى وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بطورِ دلیل آگے اس آیت کو پیش کیا وَقَذَلِكَ قَوْلْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نَبِيَ عَبَادِي اور ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو بطورِ دلیل انہوں نے پیش کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب یہ نظریہِ ختمِ نبوت پر انہوں نے اہلِ سنت کا موقف بیان کیا اور اس وقت تک اس عقیدے پر جن لوگوں نے نقب زنی کی تھی وہ صرف روافض تھے یعنی ابھی قادیانی کا تو وجود نہیں تھا جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے یا دیگر جو اس طرح کے دجالون کذابون ہیں جو عباد میں آئے یہاں بطورِ خاص یعنی امتِ مسلمہ کو جو ضرورت تھی اس زمانے میں کہ اہلِ سنت جو جمہور مسلمان ہیں ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی معنی میں بھی اور دوسری طرف روافض جو ہیں وہ یعنی اتنے واضح لفظوں میں اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی وراثت سمجھتے ہیں ان کی اور ان کی ضروریت اب اس پر ایک یہ ہماری کتاب ہے ہمارے کی دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی رفضی کہے یہ تو ہم پہ الزام ہے ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے ہمارے بارے میں یہ غلط لکھا گیا ہے تو اس پر درجنوں حوالہ جات ان کی کتابوں سے موجود ہیں کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آئمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت سے متصف مانتے ہیں اور نبی مانتے ہیں اور یہ کہ زمین کبھی نبی سے خالی نہیں ہوتی ظاہری نبی چلتا پھرتا موجود ہو یہ ان کی کتابوں کے حوالہ جاتے ہیں کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں یہ مانتے ہیں اور یہ ان کا ماز اللہ عقیدہ ہے اس سلسلہ میں صرف ابھی چونکہ یہ باہ سلم بھی ہے ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے آگے بات کو بڑھاتا ہوں یہ اگلے دن بھی میں نے پیش کی تفسیر یہ تفسیر ایاشی ہے روافض کی جو ان کے ہاں بڑی مستند مانی جاتی ہے اس کے اندر جلد نمبر دو میں آیت سے انہوں نے یہ کفر ماز اللہ آیت کریمہ سے حسابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر زمانے میں زمین پر ایک نبی ہوتا ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم کے بعد نبی کا ہونا بلکہ کئی نبیوں کا ہونا اس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ صفحہ نمبر ایک سو تیس ہے آیت ہے لیکل امت الرسول فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُدْ يَبَيْنْهُمْ بِالْقِسْتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہر امت کے لیے رسول ہے ہر امت کے لیے رسول یہ قرآن مجید کی آیت ہے حق ہے اور بالکل واضح ہے کہ جب قرآن اترا تو اس سے پہلے ساری امتیں آچو کی تھی اور ذکر یہ تھا کہ ہر امت کے لیے رسول ہے اللہ نے ان امتوں کے لیے جو کہ یہ امت تو آخری ہے جس کے لیے قرآن آیا اس سے پہلے ساری امتیں گزر چکی تھی اور ان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ ان میں سے ہر امت کے لیے رسول کو بھیجا گیا مگر انہوں نے یعنی امت سے مراد ہر زمانہ جو نیا آتا اس کے لوگ اور پھر اس کے لیے ایک نیا رسول یہ اس سے اخذ کر لیا دیکھو یعنی مرزا کہ اس کی جو اس آیت کی باطنی تفسیر ہے یعنی اپنے جھوٹ کو اور قرآن سے تصادم کو قرآن ہی کی ایک باطنی تفسیر قرار دیا یعنی ظاہری تو نہیں بنتی انس کو پتا کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو ایک باطنی تفسیر بنا کر وہ ختم نبوت پر حملہ یہ تفسیر والا رافضی تفسیر یاشی تفسیر اہا بالباطن انہ لکل قرن من حاضی الامت رسول ماذ اللہ نقل کفر کفر نباشد من حاضی الامت یعنی اس امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قرن کے لیے ہر قرن کے لیے کیا ہے ایک رسول ہے یہ لوگ جو سن رہے ہیں دھیان سے سنیں تفسیر اہا بالباطن انہ لکل قرن من حاضی الامت رسول من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر کفر نباشد کہ اس امت کی ہر قرن کے لیے اب قرن کا ایک معنی ہے صدی اور دوسرا معنی ہے ایک جنریشن جنریشن تقریباً پچیس سال پہ بدل جاتی ہے تو پچیس سال پہ ہوگا کہ ہر پچیس سال کے بعد ایک نیا نبی اس امت میں سے یا ہر سو سال کے بعد ایک نیا نبی اس امت کے لیے اس آیت سے معاذ اللہ رافضی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ رسول ہوگا آل محمد صلی اللہ حریف سلم سے یا خروج الى القرن اللہ دی ہوا الیہم رسول تو یہ یعنی اس موضوع کے آغاز میں جو افکار ختم نبوت کا ہم بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے بعد کوئی نبی نہیں جب کہ دوسری طرف تھوک کے لحاظ اور اتنی بڑی تعداد میں اور پھر یہ جسارت قرآن کے لفظوں کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اتنا بڑا حملہ دین اسلام پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو حق ہے مطلب کیا بنا اب کہ یہ جو نبی ہوتا وہ صاحب اس کو حق ہوتا ہے کہ جو دین میں بولے گا وہ ہی مانا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ سلم کے دین کو سمہ ماز اللہ کینسل کرنے کا کسی کو حق نہیں شریعت میں یہ ہے ختم نبوت اور یہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ کینسل کرنے کا حق یا تو ہر پچیس سال کے بعد کسی کو ملا ہے یا ہر صدی کے بعد کسی کو ملا کہ وہ جو چاہیں اس کو دین بنائیں جو چاہیں پہلا رکھیں نیا نافذ کریں ان کا جو قول ہے وہ اسی ایتھالٹی کہوگا وما ینت کو ان الہوائ ان ہوا الا وحی یو ماز اللہ یعنی یہ جو عرف عام میں لفظ معصومیت کہ جو چیز بیان کرتے ہیں وہ ہی حقیقت میں وہ اپنے طور پر اس کو یعنی جو مانتے ہیں وہ نبی کے رینگ یا اس سے بھی اوپر کا درجہ مانتے ہیں اس طرح کر کے یہ یعنی ایک اتنا بڑا حملہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر اور اس طرح کہ دعوی اسلام کیا جا رہا ہے دعوی قرآن کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر اتنی بڑی جسارت کی جا رہی ہے اس میں ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو یہ مسئلہ اتنا حساس ہے اسی بحر القلام کے اندر یہ لکھا ہے فمن قال بعد نبینا نبی فإنہ یکفر جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے صرف اتنا کہا تو اس نے کفر کیا کیوں لینہ انکر نس اس نے نس کا انکار کیا اب یہ مسئلہ اتنا سیریس ہے اس پر پھر آگے کئی صورتیں ہیں جن کو ہم افکار ختم نبوت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان رہا ہے لہذا کافر ہے انہوں نے تو مو بھر کے کہہ دیا روافظ نے تو لکھ دیا ان کی تو درجن کتابوں کے اندر یہ آگیا ہم اہل سنت و جماعت اپنی ان تشریحات کے ذریعے چودہ صدیوں میں جو عقیدے پر قائم رہے کہ کوئی اس طرح کی بےہتیاتی نہ کرے ورنہ مارا جائے گا اور کفر ہو جائے گا اس سلسلہ کے اندر یعنی اگر کوئی شخص یہ اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں مگر یہ کہتا کہ مجھ پہ وحیو ترتی ہے تو ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہوگا وہ بھی مدعی نبوت قرار پائے گا ایسے ہی اگر یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ وحیو ترتی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میں جو اللہ کے احکام ہیں وہ خود اللہ سے حاصل کر لیتا ہوں مجھے قرآن کی ضرورت نہیں مجھے حدیث کی ضرورت نہیں یا یہ یعنی وہ بھی ایک قسم کا کفر اور گمرائی ہے لیکن یہ جو جب یہ کہے کہ میں اللہ سے حکام حاصل کرتا ہوں تو یہ پھر دعوی نبوت بن جائے اور ایسے ہی اگر کسی نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اس سے یہ موجزہ طلب کرتا ہے تو یہ بھی انکار ختم نبوت ہوگا کہ یہاں گنجائش ہی نہیں موجزہ طلب کرنے کی چونکہ جب ہوئی نہیں سکتا کوئی تو پھر موجزہ کس طرح طلب کیا جائے کسی سے تو یہ بحر الکلام کے اندر یہ لکھا ہے رووی یا ان ابی یوسف امام ابو یوسف رحمت اللہ سے یہ روایت کیا گیا اور یہی فرمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کا بھی ہے جب کوئی متنبی نکلا یعنی نبی اور ہے متنبی اور ہے متنبی اس میں تکلف ہے جال سازی ہے متنبی وہ ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعوی کیا ہوا ہے جب کوئی ایسا بندہ معاذ اللہ معاشرے میں نکلے جس نے اس سے حجت مانگی یعنی دلیل کہ تم نبوت کا دعوی کر رہے تو لہذا مجھے دلیل دو کہ تم نبی ہو جس نے اس سے حجت مانگی فَإِنَّهُ يَكْفُرُ یہ حجت مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا لِيَنَّهُ انکر النص کیونکہ اس نے حجت مانگنے کے عمل میں نص کا انکار کر دیا وَقَذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِيهِ ایسے ہی یعنی وہ حجت تو نہیں مانتا لیکن اسے شک ہو گیا ہے کہ شاید یہ بھی نبی ہو لِيَنَّ الحجت تُطْلَبُ لِيَنِ الحق من الباطل حجت اور دلیل مانگنے سے کیوں کافر ہوگا کہ حجت جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے تاکہ حق باطل میں فرق ہو جائے تو اس بندے کو کہ ابھی تک فرق نہیں پتا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آسکتا یا نہیں اس بیس پر صرف طلب حجت پر یہ کافر ہو جائے گا یعنی حجت وہاں مانگی جاتی ہے جہاں دونوں پہلو ہوں کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو تو جس دعوے میں ایک ہی بات ہے کہ وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے وہ باطل ہی باطل ہے اس میں پھر حجت کا کیا سوال بنتا تو یہ دعویٰ کہ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں رسول اکرم صلی اللہ کے اعلان نبوت کے بعد کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں تو اب یہاں دوسرا پہلو ہے ہی نہیں کہ کسی کو موجزہ طلب کرنے یا دلیل طلب کرنے یا اس طرح کی گنجائش باقی وغی ہے بلکہ اگر ایسا کرے گا تو وہ بھی اسی کے ساتھ شمار ہوگا یعنی اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اتنے سے ہی وہ بندہ کافر ہوگا اور یہ کوئی معمولی سا کام نہیں بہت جرم ہے لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس نے تو تھوڑا سا صرف یہی چسکہ لیا اس سے پوچھا کہ تم دلیل دو تم اپنا کوئی برہان اپنی پیش کرو اور یہاں بطور ہوتا ہے کسی کا اس سے دلیل مانگنا کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے دوسرا ہے کہ کسی کا اس سے دلیل مانگنا اس سے زلیل کرنے کے لیے کہ ہے یہ سو فیصد جھوٹا اور اس مانگنے والے کو ایک فیصد شک نہیں کہ یہ جھوٹا اس کے جھوٹا ہونے میں ایک فیصد بھی شک یہ اسے زلیل کرنا چاہتا ہے مبہوت کرنا چاہتا ہے یہ جس طرح کہ مثلا پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ مرزا قادیانی کے مقابلے میں نکلے یا اس طرح کی جو صورتحال ہے تاکہ اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہ کرے کہ وہ پھر کیوں اس کے مقابلے میں مناظرے کے لئے آئے یا تاریخ میں جب بھی کوئی ایسا جھوٹا متنبی سامنے آیات اس کے مقابلے میں جو نکلے تو اس میں ایک دوسرا پہلو موجود ہے یہ نصیم الریاض جو ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو چھپن اس میں ہے کال ابن حجر امام ابن حجر نے کہا جس نے بھی جھوٹے مدعی نبوت سے موجز مانگا وہ بھی کافر ہے کہ اس کا نبی ہونا تو محال ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نبی ہونا کیا ہے محال ہے تو محال کے بارے میں جواز کا عقیدہ رکھنا جو چیز محال ہو اس کے بارے میں صرف جواز کا عقیدہ رکھ لینا یہ بھی کفر ہے تو اس کا نبی ہونا محال ہے اور جو اسے موجزہ طلب کر رہا ہے یا دلیل طلب کر رہا ہے تو یہ اس محال کو گویا کے جائز سمجھتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں نام ان اراد بزال تسفیح ہو و بیان کذ بہی فلا کفرہ بہی کہ اگر یہ بندہ عالم ربانی یا کوئی مناظر کوئی ختم نبوت کا ور کر ان اراد بزال کسی ایسے موقع پر جب کسی نے دعوی کیا نبوت کا کسی جھوٹے نے تو یہ مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو یا اس طرح کرو یعنی ان اراد بزال کا تسفیح ہو اگر اس کا مقصد یہ کہنے سے کہ دلیل دو اسے بے وقوف بنانا ہے تسفیح یعنی ہے تو وہ بے وقوف کبھی جج یعنی لوگوں میں پتہ چل جائے کہ یہ پاغل ہے یہ بے وقوف ہے یہ مقصد ہے اگر کسی کا اس سے دلیل مانگنے میں وابیانہ قذبہ یا اس کے جھوٹ کو واضح کرنا مقصود ہے تو اب کفر نہیں ہوگا یعنی اب یہ عمل اس بندے کا جو اس کا جھوٹ واضح کرنا چاہتا ہے یا لینا کوئی بڑا مستند اور قد آور شخصیت ہو اور اس کے لیے نکلے کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں تو عام بندے کو تو اس طرف نہیں آنا چاہیے لیکن وہ اہل علم اہل حق اسے مبہوت کرنے کے لیے یا اس کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے پھر جس وقت وہ اس سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور اس کو جنجوڑ رہے ہوں گے اس سے پوچھ رہے ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ جو اہل حق عالم دین ہے اس پر کفر نہیں آئے گا اب یہاں پر اس موضوع میں حضرت قاضی عیاز رحمت اللہ نے جو ارشاد فرمایا اس کی حساسیت کے لحاظ سے شفا شریف قاضی عیاز جو ہیں وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر تین سو چھاسی ہے کہ یہود کا ایک فرقہ ہے وہ بھی نبوت کے تسلسل کے قائل ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے تسلسل کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا کفر بیان کیا کہتے ہیں وَبَادَهُ فَقَزَا لے کا ان کے علاوہ کَلْ خُرَّمِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِتَوَاتُرِ رُوسُلِ وَقَا اکثرِ رَافِدَاتِ الْقَائِلِينَ بِمُشَارِكَاتِ عَلِيِّن فِرْرِسَالَةِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَادَهُ اکثر جو روافض ہیں وہ بھی اس عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی کیوں الْقَائِلِينَ بِمُشَارِكَةِ عَلِيِّن فِرْرِسَالَةِ وہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر ہیں نبوت میں مازاللہ بِمُشَارِكَةِ عَلِيِّن فِرْرِسَالَةِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسالت میں سرکار کے امام قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا جب تک سرکار زندہ تھے وہ سمجھتے ہیں کہ علی ان کے ساتھ نبوت میں شریک تھے سرکار کے بعد پھر مستقل نبی تھے اور پھر آگے امام ان روافض کے نزدیک اکثر روافض کے نزدیک کیا ہے ہر امام جو ہے یکوم مقامہ فی النبوت کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے یکوم مقامہ مقامہ میں جو ضمیر ہے وہ راجیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہر امام اب یہ فرق ہے کہ ہم اپنے عوام کو عمومت مسلمہ کو بار بار بتاتے ہیں کہ اہمہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی انہم ہم مانتے ہیں کیونکہ جو انہیں ماننا جائز ہے وہ ہم مانتے ہیں وہ ولی ہیں وہ بزرگ ہیں وہ پارشاہ ہیں وہ متحر ہیں وہ عظمت والے ہیں وہ شان والے ہیں لیکن دوسرا ٹولہ ان کو نبی مانتا ہے اور پھر ان کو معصوم مانتا ہے وہ ماننا جائز نہیں تو انہوں نے لکھا کل امام بارہ امام جو ہیں ان میں سے ہر ایک کل امام اندہا اولائے ان روافض کے نزدیک یکوم و مقام وہ سرکار کے مقام ہے رسول پاک صلی اللہ کے کس چیز میں فی نبوت ماز اللہ نبوت میں وال حجہ اور یہ کہ دین بتانے کا ان کا حق ہے کہ جو چاہے کینسل کریں جو چاہے رکھیں یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے اور اس پر بھی پھر میں پھر ان کی ایک بڑی کتاب کا حوالہ پیش کر دوں کہ کس طرح انہوں نے ختم نبوت سے ٹکر لی ہوئی ہے اور ہمارے لوگ کتنے سادہ ہے کہ جو یہ چیز دیکھ نہیں رہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور پھر ان لوگوں کو کون اب محبی اہل بیعت سمجھ سکتا ہے کہ اہل بیعت نے تو ختم نبوت پہ پہرہ دیا اہل بیعت نے تو ختم نبوت کو بیان کیا اہل بیعت اطہار رضی اللہ تلانوں نے تو دین اور ختم نبوت کے لئے جانے پیش کی اور یہ ان کے بارے میں ہی خود نبی ہونے کا قول کر کے اور امامت اور نبوت کو یقصہ قرار دے کر یعنی جس وقت یہ لفظ نبی زبان سے نبی بول رہے ہوں امام کا لفظ بول کے یہ مراد نبی لے رہے ہوتے ہیں امامت اور نبوت ان کے نزدیک ایک ہی چیز ہے یعنی ان کے نزدیک جو امامت ہے خاص مفہوم میں اگر وہ اہت اس میں یا تو برابری ہے نبوت کے یا جو ہم جس کو نبوت کہتے اس سے بڑائی ہے یعنی ہمارے نزدیک مثلا نبی جو ہیں ان سے ساب ہو سکتا ہے نسیان ہو سکتا ہے بعض معاملات میں پھر اللہ کی طرح سے متعلق کر دیا جاتا ہے یا خطا کا جو معاملہ ہے اور ان کے نزدیک جو امام ہے وہ بھی ساب نہیں کر سکتا نسیان بھی امام کو نہیں ہو سکتا امام خطا بھی نہیں کر سکتا تو اس بنیاد پر یعنی ایک اتنے بڑے بڑے پیمانے پر ختم نبوت کے خلاف جو کیا جا رہا ہے اس پر امت کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ بیہار الانوار جو ہے بیہار الانوار ملہ باکر مجلسی کی اس کی یہ جو نیا ایڈیشن ہے ساتھویں جلد اس میں کیا لکھا ہے یہ صفحہ نمبر چھے سو بہتر پہ یہ لکھا ہے لا یاسل اقول انا الہ فرق بین بین النبوات وال امامہ یہ کہتے ہیں ہماری اکلیں آئی تک نبوات اور امامت میں کوئی فرق دیکھ نہیں سکیں بین النبوات وال امامہ یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بولتے امام رہیں مانتے نبی رہیں یہ ان کی پالیسی ہے اور کتاب یعنی اتنا یہ ان کا پائے کا ان کیا بندہ اتنا بڑا اور اتنی بڑی ان کی اساسی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہ معنی ہے ہماری اکلیں آج تک نہیں پہنچ سکیں الہ فرق بین بین النبویت وال امام نبویت اور امام میں کوئی واضح فرق ہو ایسی ہمیں نہیں معلوم ہو سکا یعنی امام امام نبویت ہے اس انداز میں انہوں نے ختم نبویت سے اتنی معاذ اللہ بغاوت کر رکھی ہے اب اس کے اندر نقصان ہے وہ کیا ہے ایک تو واضح طور پر کہ کفر بانٹنا معاشرے میں یا خود کفر کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں اصل جو احکام شریعت ہیں ان پر حملہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ایک دین دے کے گئے ختم نبویت اس دین کے ردگرد پہرا ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا نمازیں پانچ فرض ہیں تو پانچ ہی رہیں گی روزے رمضان کا مہینہ ہیں تو اتنے رہیں گے یعنی یہ فکس چیزیں ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اگر کسی اور کی نبوعت مانی جائے گی ایک تو ماننے والا کارتو حتمی طور پر دیکھے گئے اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ قرآن کا یہ حتمی اعلان ہے اور دوسری طرف کا ہوگا کہ جب بعد میں بھی وحی ہے بعد میں بھی نبوت ہے تو جس طرح اب پہلے نبی تھے تو بعد میں نبی آتے تھے تو دین بدل جاتا تھا سرکار ہے آخری تو بدلے گا نہیں لیکن یہ جب پھر اتنے نبی مان رہے ہیں اس سے پھر معذر اللہ جو ہے وہ دین کا تحفظ نہیں رہ سکے گا تو پھر پیچھے بچے گا کیا جب دین ہی محفوظ نہ رہے اہل سنت و جماعت اس موضوع پر بھی یعنی اپنے خاص تشریحات اور توضیحات رکھتے ہیں اور اسی سلسلہ میں اپنے ایک پہلے درست کے اندر اس چیز کو واضح کیا تو اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافظ کے ہی ایجنٹ کو ہوئی چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے تو اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی یہ وہ جو جیلم کا جہنمی ہے وہ وہی وہ جو تاغوت کی سہلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے وہ رفض کا بد مانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرگنہ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو یہ سارے کافر ہو گئے یہ سارے اس طرح ہو گئے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا تو میں قادیانیت کی اس سہلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے اور جو تم کہتے ہو کہ میں ایک کیس لے کر آؤں گا میں کیس فائل کروں گا تو میں کہتا اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو تم جس حدالت میں جاؤگے میں اس حدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو اٹھا کر دکھاؤں گا یہ یعنی یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے یہ قادیانیت اور رفظ کا جو مکسچر ہے یہ شخص یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو اسلاح میں یہ یکجہتی ہے اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفظ پر ہے جس کا تو گروہ ہے اور تو چیلا ہے اب تم اس فرق کے بعد مو کھول نہ اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے یہ روزانہ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع اور کسی کوٹ میں آجار کسی چینل پہ آجار اگر یہ دس منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے یہ تو بالکل ابو اندھیرہ ہے وہ ایک ابو جار ہوتا تھا وہ لقم میں اس کو نہیں دیتا لیکن یہ ابو اندھیرہ کوئی حیثیت علمی ہے ہی نہیں اور اسے یہ چاہیے کہ اپنے گمھنڈ کو دور کرنے کے لیے کبھی تو کسی طرف مو کرے نکلے باہر اور یہ جو سرکس لگا کے بیٹھتا اس سے باہر نکل کے اس کی یہی زمین ہے یہی اوپر آسمان ہے چھوٹے سے پتھر کے اندر پتہ نہیں کہ باہر آسمان کتنا انچا ہے اور جہاں کیسا ہے تو اس بنیاد پر اب اگلی گفتگو خصوصی طور پر میں اس کے لیے اسی موضوع کے لحاظ سے جو پہلے میں نے عبارت پیش کی تھی پھر میں جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی اور طریقہ بھی ہے اللہ کے عمر اور نحی کو جاننے کا یہ لفظوں پہ غور کر نہ یہ اس جہل مرکب کو عبارت پڑھنے نہیں آتی مطلب کا پتہ کیا چلے گا اور ہم نے جو بیان کیا اس کو گڑ مٹ کر رہا جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کیا کہ سرکار دوالم صلی اللہ اللہ سلم کی سنت کو چھوڑ کے قرآن کو چھوڑ کے ایک اور طریقہ بھی ہے کس چیز کا جس سے اللہ کا عمر جانا جا سکتا اور اللہ کی نحج کو پہچانا جا سکتا یعنی اللہ کے دین کو اور کسی طریقے سے غیر ترق اللہ تی جات بہر رسل ان طریقوں سے ہٹ کے جو رسول لائے ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول کے لائے ہوئے دین اور پھر سب سے آخر میں سرکار کا اس سے ہٹ کر رسول کے علاوہ اللہ سے اس کا عمر اور نہی احکام شریعت یہ پہچانی جا سکتی ہے تو یستغ نابیہ عنی الرسول یعنی جس کی بنیاد پر رسول کی ضرورت ہی نہیں پہلے زمانوں میں اور پھر سب سے آخر میں سرکار کی کہ علاہ کوئی اس طریقہ ہے جس کا یہ دعویہ ہے کہ میں رب سے یوں لے لیتا ہوں فہوا کافرون وہ بندہ کافر ہے اب یہ سارا مضمون ہے ختم نبوت کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ مزامین ختم نبوت سب بیان ہونے چاہیے کہ دین بچتا نہیں پیچھے دین کی ویلیو نہیں بچتی آج کوئی یہ کہے کہ اللہ سے ڈریکٹ میرا رابطہ ہے نماز کتنی پڑھنی ہے کتنی نہیں پڑھنی روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا شریعت کیا ہونی چاہیے یہ میں سرکار دعالم صلی اللہ ہٹ کر امر نہ میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا فہوا کافرون یقت لو اسے قتل کیا جائے گا وَلَا يُسْتَتَابُ اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی یعنی اتنا شدید قسم کا کافر ہے لا يُسْتَتَابُ اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی وَهِيَّ دَعْوَى تَسْتَلْزِمُ اِسْبَاتَ نُبُوَةٍ بَعْدَ نَبِيَّنَا یہ اتنا کہنا جو لفظ میں نے بولے کہ سرکار دعالم صلی اللہ ہٹ کر علیدہ کوئی طریقہ ہے اللہ کے عمر و ناحی معلوم کرنے کا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ امام ابن حجر اسکالانی یہاں لکھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے نبوت کا یہ کہنا یہ دعویٰ نبوت ہے اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں لیکن جب یہ لفظ بول رہا ہے تو پھر یہ سیم سیم لفظ ہیں یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا یہ کہنا جو لفظ یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِمُقْتَدَاهُ اور میں اسی کے تقاضے کے مطابق پھر عمل کرتا ہوں مِنْ غَيْرِ حَاجَةَتَمْ مِنْهُ الٰہ کتاب وَلَا سُنَّةَ مجھے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ مجھے سنت کی ضرورت ہے میرا دل میں سب کچھ ہے میں اللہ سے لے لیتا ہوں فَقَدْ أَسْبَطَ لِنَفْسِ خاصة نبوہ تھے تو اس بندے نے ان لفظوں سے اپنے لیے خاص نبوہ ثابت کیا یہ عبارت ہم نے پیش کی جس سے سب سے بڑی ضرب رفض پہ لگتی ہے کہ جنہوں نے گلی گلی میں ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ ایک مرزا ملون تجال اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ حال یہ پورے خستہ حال یعنی صرف پھر اماموں تاک انہوں نے نبوت کو نہیں رکھا ہوا انہوں نے کئی دھونی سرکار بنائے ہوئے جو یہ لفظ بولتے ہیں اور اس لفظ کے بولنے والا وہ کسی مسلک کا ہو ہم ختم نبوت کے وفادار ہیں اور مسلک ختم نبوت کے لیے ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ گڑھ بڑھ کس حقیقت کے خلاف کر رہا ہے جو اگر کوئی سرکار کی ختم نبوت کا وفادار نہیں تو ہمارا کیا لگتا ہے وہ کوئی بھی ہو اس بنیاد پر یہ حقیقت ہم نے واضح کی اور جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کوئی تصوف کے نام پر ایسا دندہ کر رہا ہے کہیں تو وہ بھی یہ سن لے کہ یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو اپنے طور پر اللہ سے احکام لینے اور اس طرح کی دعوی یہ کتنا سخت دعوی ہے اور اس پر کتنے بڑے نے اس کے ساتھ وہ جو بزرگوں کے الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کر کہ دیکھو گیاروی والے پیر پھر یہ کہہ رہے ہیں پھر ان پہ فتوہ لگ گیا پھر داتا صاحب پہ لگ گیا پھر فلان پہ لگ گیا اے خبیر ان میں سے کسی پہ نہیں لگا لگا ہے تو تیرے حفظ کے سارے بندوں پہ لگا ہے اگر تُو لا سکتا ہے تو لگا کسی پہ ہم دفاع کریں گے کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جو دعوی نبوت تھا اسے چھپانے کے لیے تُو نے الہام اور نبوت کو مکس کر کے بیان کرنا شروع کر دیا یعنی اپنے ان گرویوں کے اس کفر کو دھونے کے لیے اور چھپانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ الہام اور اس کو اکٹھا کر کے بتا دیا جا اب فرق اس کا دیکھئے یہ یہ شرح طریقت المحمدی اس کی جلد نمبر ایک ہے طریقہ محمدیہ میں امام زین الدین انہوں نے یہاں پر بحث کی کہ الہام اور نبوت میں فرق کیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک ہے نبی کا الہام ایک ہے ولی کا الہام ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نبی کے الہام کا مطلب اور ہے اور ولی کے الہام کا مطلب اور ہے یہ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پر ہے ابھی صرف جو ہے وہ الطریقہ المحمدیہ کا مطن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہو یہ ہے مارا دین کہ الہام جو ہے وہ احکام کی مارفت کا سبب نہیں ہے الہام کس کا ولی کا جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً مارفت احکام کا سبب ہے یعنی احکام جاننا کہ نمازیں کتنی ہیں روزے کتنے ہیں کیا ہے شریعت کے لحاظ سے انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا کہ وہ ان کو خواب آتا ہے ان کو الہام ہوتا ہے ان کے دل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ سب شریعت ہوتی ہے اس پر عمل کرنا لازم ہوتا امت کے لیے مگر غیر نبی کا الہام جو ہے وہ احکام شریعت کی معرفت کا سبب نہیں ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس سے جو رب نے تجھے دکھایا ہے اب ایک اتی رویت بسری ایک اتی رویت قلب بی ما ار 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 یہ ہے سرکار کا الہام یہ حجت ہے یاجب علیہم اتباع اوہو امت پر اس کی اتباع واجب ہے فرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کا الہام ہے بخلاف الہام الاولیاء برخلاف اولیاء کے الہام کے فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ یہ غیر پر حُجَّت نہیں ہوتا یعنی اولیاء کرام احکام کے لحاظ سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار سے ہٹ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے احکام معلوم کرنے کا سرکار ہی آخری ذریعہ خرار پائے کہ آپ کے ذریعے احکام کی معرفت ہو احکام کی معرفت سے ہٹ کر باقی الہام کے اور موضوعات ہیں لیکن یہ جو احکام کی معرفت ہے اس پر وہ فتول باری سے عبارت پیش کی گئی اور احکام کی معرفت کا جو دعویٰ کر رہا ہے سرکار سے ہٹ کر احکام کی معرفت کہ امرو ناہی کا ذکر ہے وہاں پر اس بنیاد پہ بندہ کافر بن جاتا ہے سرکار سے ہٹ کر جس وقت وہ احکام کی معرفت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر جا کر وہ زندیق بن جاتا ہے اور یہ دعویٰ اس کے مترادف ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس بھیڑیے نے جہلمی نے یعنی کیسی واردات کر رکھی ہے کہ سیاہ سفید کو ملانا چاہتا ہے اور اس کو ایک بنا کے پیش کر رہا یعنی الہام اللہ کے نبیوں کا اور ہے اللہ کے ولیوں کا اور ہے اور اللہ کے ولیوں کے الہام میں پھر احکام کو حاصل کرنا اللہ سے امر و نحی جس کا ذکر کیا گیا وہ اور ہے اور اس کے علاوہ روشنی معرفت وہ اور ہے لہذا یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل معلوم کر لیتا اللہ سے یہ میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے کہ اللہ کا عمر کیا ہے اللہ کی نحی کیا ہے اس کی شریعت کیا ہے اس کا دین کیا ہے اس کے احکام کیا ہیں میں خود معلوم کر لیتا ہوں اور ساتھ اس عبارت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت اس کی کوئی حاجت نہیں میں ڈیریکٹ اللہ سے معلوم کر لیتا ہوں تو اے جہنمی کوئی ایک بھی ولی ہمیں ایسا بتاؤ کہ جس نے کوئی ایسا الہام اپنا دیا ہو کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے اور شریعت میں اللہ سے لیتا ہوں میں بیان کی رفض کے رد میں اور رفض زدہ کے رد میں اور جو ختم نبوت کے باغی لوگ ہیں ان کے رد میں اس بیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی جنہوں نے ساری زندگی دین پہ پہرا دیا شریعت پہ پہرا دیا ختم نبوت پہ پہرا دیا اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منصوب کرنے کی کوشش کی حالانکہ ولی تو اس انداز میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر حضرت جنید بغدادی جن کے نام سے اس کو ویسے مرچے لگتی رہتی ہیں ان کا قول انہوں نے متن میں ذکر کیا کی امام جنید کہتے ہیں سارے رستے بند ہیں سارے رستے بند ہیں اللہ سے احکام حاصل کرنے کے لئے سرکار مدینہ کو چھوڑ کے باقی سب رستے بند ہیں صرف رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلم سے پتا چلے گا جس نے سرکار کے نقش قدم پہ چلنا ہے اس کے لئے رستے کھلے ہیں باقی سب پہ رستے بن ہیں یعنی اللہ کے احکام کو جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ سرکار کی ذات ہے اور یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو ان صوفیاء کرام نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا اسی حقیقت پر پھر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رزویہ شریف کے یہ جلد نمبر پندرہ میں آپ نے یہ سارے امور جو ہیں ان کی وضاحت کی اور یہاں بھی بطور خاص در سمین کا ایک حوالہ پیش کیا اس حوالے سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ کا اس بارے میں جو تفسیر عزیزی کے اندر فیصلہ ہے وہ بھی ذکر کر دوں آپ نے یہ تفسیر عزیزی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو ستاون یہاں لکھا بیان بیانو افرات فرقہ امامیہ در اسمت امامت یعنی وہ سارا بیان کیا کہ یہ اماموں کو معصوم مان کے نبی مانتے ہیں اور انہوں نے دین میں بڑا بگاڑ پیدا کر رکھا ہے یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ طریقہ معرفت احکام شریعہ بدون توسیط نبی صلی اللہ ممکن نہیں توسیط واسطہ کہ سرکار کی وساطت کے بغیر سرکار کے ذریعے کے بغیر معرفت احکام شریعہ کا راستہ ممکن ہی نہیں طریقہ معرفت احکام شریعہ بدون توسیط نبی صلی اللہ ممکن نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ یا پہلے زمانے میں جو نبی ہوتے تھے ان لوگوں کے لئے نبی کے بغیر اللہ کے احکام کی معرفت کا کوئی رستہ ممکن ہی نہیں ہے اس پھر پھر مزید قاضی عیاض رحمت اللہ کی اور جو شروعات آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہاں یہ لکھا ہے اور یہ حوالہ ہے در سمین کا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ اللہ کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ سلم سے سوال کیا شاہ ولی اللہ کہتے سالتہو صلی اللہ سلم سوالا روحانیا میں نے رسول پاک صلی اللہ سلم سے روحانی سوال کیا انشیعہ شیعہ کے بارے میں کہ یہ کیا بلا ہیں میں نے روحانی سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فَأَوْمَا إِلَيَّ أَنَّا مَذَبَهُمْ بَاطِلُن تو رسول پاک صلی اللہ سلم نے مجھے اشارہ کیا کہ ان کا مذہب باطل ہے رسول پاک صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ ان کے مذہب کے بطلان کو سمجھنے کے لیے صرف ایک لفظ سمجھ لینا کافی ہے وہ کون سا لفظ امام کہ جو امام کو یہ مانتے ہیں جو کچھ اے ولی اللہ وہ پڑھ لو جو کچھ امام کے بارے میں ان کے عقیدے ہیں تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ کیوں باطل ہیں لفظ امام سے ان کے مذہب کا جو بطلان ہے وہ پہچانا جائے گا کہتے ہیں کہ جس وقت خواب سے یعنی خواب میں ملاقات تھی خواب سے مجھے ہوش آیا ارفتو ان الامام اندہم هو الماسوم تو میں نے لفظ امام کے بارے میں سوچا کہ کیسے میں جو پتا چلے گا لفظ امام سے کہ یہ روافظ جھوٹے ہیں کہتے ہیں جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا ارفتو ان الامام اندہم هو الماسوم کہ ان کے نزدیک تو امام معسوم ہوتا ہے المفترد المفترد اتا اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے الموحا الیہ وحیا باطنیا اس کے بارے میں ان کا یقیدہ کہ اس پہ باطنی وحی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے چودہ طبق روشن ہوئے کہ سرکار نے جو رہنمائی فرمائی کہ لفظ امام صرف ان کا سامنے رکھ لو اس سے تمہیں آگے سارے پتا چلیں گے کہ ان کی چوریاں کیا کیا ہے اور بگاڑ ان کا کتنا ہے کہ یہ امام کو معصوم مانتے ہیں جب کہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے دوسرے نمبر پہ امام کی اطاعت یہ فرض سمجھتے ہیں اور سرکار کے بعد کسی اور کی اطاعت کو فرض سمجھنا یہ ہی دین دشمنی ہے جو کہ سرکار کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے اور اس لیول میں شریعت کے اندر مفترض اطاعت کسی کو ماننا کہ ہے غیر نبی لیکن اطاعت اس کی فرض ہے جس طرح کہ یہ امام کی اطاعت فرض سمجھتے مطلب یہ ہوگا کہ امام جو فتوہ دیں وہ شریعت ہے امام جو بات کرے وہ وما ینت کو ان الہوائن ہوا الہ وحی یو ہا ہے قول امام قول نبی ہے تو یہ پھر کفریات کٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ امام جو ہے اس کی طرف واحی ہوتی ہے تو واحی ظہری ہو واحی اور پھر اس واحی کو اپنے عرف میں پھر واحی باطنی قرار دیتے ہیں کہتے ہیں وَحَاذَا هُوَا مَانَ النَّبِي شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ اللہ سلم نے تو مجھے فرمایا کہ لفظ امام میں غور کر لو تو لفظ امام میں میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ جو امام کی یہ شان مانتے ہیں وہ تو نبی کا مقام ہے یہ تو نبی کا معنی ہے کیا معصوم ہونا مفترض تاع ہونا اور موحہ الی ہونا واحی کا اتر نا تو فمذہبوہم یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے پھر در سمین میں لکھا اور فتاوہ رزویہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اس کو نکل کیا 194 صفحے پہ فمذہبوہم ان روافظ کا مذہب یستلزم انکار ختم نبوات ان کا مذہب ختم نبوت کے انکار کو مستلزم ہے کہ ان کا مذہب مانے تو پھر ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے تب جا کہ ان کا مذہب جہا وہ مانا جا سکتا اور جب یہ مذہب اپنائے ہوئے ہیں تو مطلب کیا ہوا ختم نبوت کا انکار کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں قب بہا ہم اللہ اللہ ان کا برا کرے کہ انہوں نے یعنی یہ کیسا دھندہ کیا ہوا ہے اب شاہ ولی اللہ محدث دیلوی ان کے اہد میں ابھی مرزا ملون نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی ختم نبوت بیان کی اور ختم نبوت کے افکار کو بیان کیا اور یہ واضح کیا کہ کتنے طریقوں سے ختم نبوت پر حملہ ہو جاتا ہے اور طریقے جتنے بھی ہوں مومن کا ایک طریقہ ہے کہ ہر حملے کا جواب دے گا ہر حملے پر رد کرے گا اور ہر حملے کے لحاظ سے لوگوں کو متلع کرے گا کہ ہرگز یہ طریقہ مت اپناو اس طریقے سے تو دین کی احساس پر حملہ ہوتا ہے بندہ ایمان سے معروم ہو جاتا تو اس اس میں میری گزارش ہے آل سنت و جماعت کی خطبہ سے علماء سے علماء مشایق سے کہ یہ ساری چیزیں ان کو عوام تک پہنچانا چاہیے اور جب بھی ختم نبوت کانفرنس ہو تو یہ مضامین ختم نبوت یہ افکار ختم نبوت یہ حقائق ختم نبوت یہ مباحث ختم نبوت یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ بیان ہونی چاہیے اور پھر مرزا ملون دجال قذاب اس کا جتنا بھی رد کیا جائے تھوڑا ہے مگر قادیانیوں نے صرف ایک مانا رسول پاک صلی اللہ کے بعد اور وہ کافر ہیں تو جو تھوک کے لحاظ سے مانے ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے بھی معاملہ عوام تک سمجھانا چاہیے اور یہ حقیقت سب کو دیکھ نہیں چاہیے بلا وجہ تو سند اسمبلی میں ناصر حسین نے یہ لفظ نہیں بولے تھے سیدہ طیبہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ام الانبیاء ہیں ماز اللہ نقل کفر کفر نباش ہم کہتے ہیں وہ ام ال ائمہ ہیں ام ال ائمہ المتہرین لیکن اس نے کہا وہ ام ال انبیاء ہیں اور پھر ترجمہ کر کے بھی بتایا نبیوں کی ما یہ سند اسمبلی کے ریکارڈ میں ہے اور بڑا خطرناک ہے اور ابھی تک اس ریکارڈ کو ختم نہیں کیا گیا اور نہ اس پر کوئی کان در رہا ہم اس وقت سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جیسی سلطنت کے اندر اتنی بڑی جسارت کے ایک اسمبلی کے اندر ایسی غلط بات کی جاتی ہے اور اسے کوئی رد نہیں کرتا اب ظاہر ہے کہ کسی نے پر بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور یہ حساس موضوع ہے انشاءاللہ اس پر ابھی بہت سی اور باسے ہیں وہ رفتہ رفتہ ہم منظر عام پہ لائیں گے اللہ کے فضل سے تاکہ برپور طریقے سے ختم نبوت کا تحفظ ہو سکے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب بلا آمین